بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف دو بھئی انٹرنیشنل پابلک سکول اینڈ کالیج مان سہرم کلاس سیون تھے اور ہمارا سبجکٹ ہے اسلامیات ہمارا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو گیا ہے اور سیکنڈ ٹرم میں اس سے پہلے ہم نے دو چپٹرز پڑھ لیے ہیں یہ ہمارا تھرڈ چپٹرز سٹارٹ ہو رہا ہے اسلام میں عبادت کا تصور اس سے پہلے ہم نے دو چپٹرز پڑھ لیے ہیں پہلا تھا خطبہ حجت الویدہ اور دوسرا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے ٹائٹل کی طرف آتے ہیں آپ کی بکس پہ یہ چپٹرز سٹارٹ ہو رہا ہے پیج نمبر سکسٹی سے پیج نمبر سکسٹی اور پیج نمبر سکسٹی ون ان دونوں کی ریڈنگ آپ نے خود کرنی ہے سب سے پہلے ہم اپنے ٹائٹل کی طرف آتے ہیں یعنی جو سبق ہے اس کے نام کی طرف ہمارا سبق ہے اسلام میں عبادت کا تصور سب سے پہلے اسلام اسلام ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے اور عبادت کہتے ہیں بندگی کرنے کو حکم ماننے کو بات ماننے کو اور تصور کہتے ہیں سوچ کو خیال کو کانسپٹ کو تو اب اس سے ان سارے الفاظ کے معنی کر لینے سے ہمیں پتا چلا کہ ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے کہ اسلام میں عبادت سے کیا مراد ہے اسلام میں عبادت کا کیا کانسپٹ ہے اسلام میں عبادت کسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم لفظ عبادت کا معنی دیکھتے ہیں لفظی معنی دیکھتے ہیں عبادت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی معنی ہے بندگی کرنا اور اطاعت و فرمانبرداری کرنا یعنی حکم ماننا اسی سے پھر لفظ عبد بھی نکلا ہوئے عبد کہتے ہیں بندے کو یعنی عبادت کرنے والا حکم ماننے والا بندگی کرنے والا اب ہم عبادت کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ عبادت سے کیا مراد لیا جاتا ہے اسلام میں شریعت میں یعنی دین اسلام میں ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کے حکام کی بجا آوری میں سر انجام دیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے یعنی عام اور سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے تو شریعت میں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں اب اسلام کی اہم ترین عبادات کون کون سی ہیں اسلام کی اہم ترین عبادات یہ ہیں یعنی چار عبادات ہیں نماز زکاة روزہ اور حج یہ اسلام کی اہم ترین عبادات ہیں جو مقررہ وقت پر فرض ہیں جن کے لئے وقت مقرر ہے مہینہ مقرر ہے کنڈیشنز ہیں جن کے لئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو تمام مذاہب ہیں ان میں عبادت کا کیا تصور ہے تو دنیا کی تمام مذاہب میں عبادت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے یعنی دنیا کی جتنے بھی مذاہب ہیں جیسے بڑے بڑے مذاہب ہوگئے عیسائیت یہودیت ہندوزم ان سب میں عبادت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے تمام جو چھوٹے بھی ادیان یا مذاہب ہیں ان میں بھی عبادت کا تصور موجود ہے جیسے عیسائیت میں صرف اتوار کے دن وہ اپنے گرجے میں جا کر عبادت کرتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں یعنی کہ صرف ایک اتوار کو جا کے گرجے میں عبادت کر لینا ان کے لئے کافی ہے یہی ان کی عبادت ہے اسی طرح ہندو جب ان کا کوئی خاص موقع ہوتا ہے خاص تیوار ہوتا ہے تو وہ مندروں میں جا کر عبادت کر لیتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو یہودی ہیں وہ بھی خاص دن میں جا کر اپنے عبادت گاہ میں عبادت کر لیتے ہیں اور یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو سینہ گاگ کہتے ہیں تو وہ وہاں جا کر خاص موقعوں پر خاص دنوں میں جا کر عبادت کر لیتے ہیں اور پھر انٹینشن فری ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی ہے کسی خاص دن یا کسی خاص موقع پر اب ہم دیکھیں کہ اسلام کا تصور عبادت کیا ہے یعنی اسلام میں عبادت کیسی ہے کیسی ہونی چاہیے باقی تمام مذہب کے مقابلے میں اسلام کا جو عبادت کا تصور ہے وہ سب سے مختلف ہے اور سب سے جامع ہے جامع کہتے ہیں مکمل کو تو ہمارا جو عبادت کا تصور ہے وہ سب سے مختلف بھی ہے اور سب سے مکمل بھی ہے ہمارے مذہب میں انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت کرنا بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنَسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ترجمہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یعنی انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے یعنی انسان کا اہم فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس فرض کو کس طرح سے انجام دیا جائے دی عبادت ہے تو یہ کیسے عبادت کی جائے عام طور پر جو عبادت کا عمومی تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف چند مخصوص عمال مثلا نماز، زکاة اور روزہ روزہ، حج ان کی ادائیگی کو ہم صرف عبادت سمجھتے ہیں لیکن یہ عبادت کا محدود تصور ہے یعنی limited تصور ہے no doubt نماز، زکاة، روزہ اور حج یہ اسلام کی اہم ترین عبادات ہیں اور ان کو ادھا نہ کرنے والا جو ہے وہ منکر ہے وہ کافر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اخکام کی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکاری ہے جو انتوام عبادات کو انجام نہیں دیتا لیکن یہ عبادت کا محدود تصور ہے limited تصور ہے اگر ہم اس تصور کو درست مان لیں کہ صرف نماز، زکاة، روزہ اور حج کی ادائیگی یہی عبادت ہے تو انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی کے ہر لمحے کا مقصد عبادت ہے خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے پیدا ہی انسان کو اپنی عبادت کرنے کے لئے کیا ہے تو انسان کی زندگی کے ہر ہر منٹ ہر ہر سیکنڈ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اگر ہم صرف نماز، زکاة، روزہ، حج کوئی عبادت سمجھ لیں تو انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ نماز، زکاة، روزہ اور حج صرف یہی عبادت ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہر وقت نماز پڑھتا رہے ہر وقت روزہ سے رہے ہر وقت زکاة دیتا رہے ہر وقت حج ادا کرتا رہے تو یہ عبادت کا محدود تصور ہے جو چند مخصوصہ مال ہم کرتے ہیں اور یہ جو طریقہ ہے کہ ہر وقت نماز پڑھتے رہنا ہر وقت روزہ سے رہنا اسلام میں اس طرز عمل سے منع کیا گیا ہے یعنی اسلام میں اس کام سے منع کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لا رہبانیت فی الاسلام ترجمہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے رہبانیت کسے کہتے ہیں رہبانیت یہ ہے کہ آپ دنیاوی کام چھوڑ کر دنیا کی تمام کام چھوڑ دیں اور صرف اور صرف عبادت میں لگ جائیں اپنی تمام خواہشات کو مار دیں اپنی تمام ذمہ داریوں کو بھول جائیں صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں ساری دنیا سے کر جائیں اس کو رہبانیت کہتے ہیں لیکن اسلام میں رہبانیت سے منع کیا گیا یعنی صرف عبادت کرنے سے ہر وقت روزہ رکھنا ہر وقت نماز پڑھنا اور دنیا کو بھول جانا اس سے منع کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کی بک میں پیج نمبر سکسٹی ون پہ ایک واقعہ بھی موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسانہ سے کہ ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مزون حضرت عثمان غنی نہیں ہے یہ ایک اور صحابی ہیں حضرت عثمان بن مزون ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات بہر نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ وہ کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ عثمان کیا تم میری طریقے سے ہٹ گئے ہو انہوں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ کے طریقے کا ہی طلبگار ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں کبھی روزہ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں یعنی ہر وقت روزے سے نہیں رہتا میں نکاح بھی کرتا ہوں اے عثمان اللہ سے ڈرو تمہارے اہل و آیال کبھی تم پر حق ہے یعنی تمہارے گھر والوں کا تمہارے مہمان کبھی تم پر حق ہے تمہارے جسم کبھی تم پر حق ہے کبھی تم روزہ رکھو اور کبھی چھوڑ دو رات کو نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت سے منع فرمایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جو ہے وہ رات کو سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے وہ عبادت کی وقت عبادت کرتے تھے اور جب باقی معاملات کا وقت ہوتا تو پھر باقی تمام معاملات بھی سر انجام دیتے تھے تو اب ہمیں اس چیز سے یہ پتا چلا کہ ہر وقت نماز روزے میں مشہول رہنا ہی عبادت نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اخکام کے مطابق سر انجام دینا بھی عبادت ہے یعنی جو ہماری اہم ترین عبادت ہیں مثلا نماز زکاة روزہ اور حج ہم ان عبادت کو ان کے وقت پر کریں جو مقررہ وقت ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنی زندگی کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جب سر انجام دیں گے تو پھر یہ ہماری عبادت ہوگی یعنی پھر ہمارا سونا چاگنا بھی عبادت پھر ہمارا اپنا بیٹنا بھی عبادت پھر ہمارا جاب کرنا بھی عبادت پھر ہمارا کھانا پینا بھی عبادت پھر ہمارا جو لوگوں کی حقوق ادا کرنا دوسروں کی مدد کرنا یہ تمام کام پھر عبادت میں شامل ہو جائیں گے اگر ہم یہ تمام کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سر انجام دیں اللہ تعالیٰ کی اقیر ازاک کے لیے اگر ہم سر انجام دیں تو لہٰذا ہمیں یہ بات پتا چلی کہ ہم مسلمانوں کو راضی ہو اور ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں